وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کارگل وجہ دیویس کے موقع پر پڑوسی ملک کو سخت ویغان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہندوستان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا گیا تو فوج لائن آف کنٹرول کو پار کر کے دشمن کو نیست و نابود کر دیگی بودھ کو یہاں وجہ دیویس کے موقع پر کارگل کے دراز میں مناخدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ فوج فتح کے بعد انیس سو ننیانوے میں ہی لائن آف کنٹرول کو بور کر سکتی تھی لیکن ہندوستان کی امن پسند ملک کے نظر یہ ہندوستانی اخدار پر یقین اور بین الاخفامی اخوانین سے وابستگی کی وجہ سے اس وقت کی خدم نہیں اٹھایا کیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے اس وقت ایلو سی کو بور نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایلو سی کو بور نہیں کر سکتے تھے ہم ایلو سی کو پار کر سکتے تھے ہم ایلو سی کو بور کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر مستقبل میں ایلو سی کو پار کریں گے میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ ہم ایلو سی کو بور کر سکتے تھے ہم ایلو سی کو بور کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو ہم مستقبل میں بھی ایلو سی کو بور کر لیں گے میں ہم وطنوں کو ی لیکن دلاتا ہوں